تو کیا ہر وقت کا خواب سچا ہوتا ہے یا کوئی خاص وقت مقرر ہے تو جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں وہ پھر تحجد کے وقت میں یا تحجد کے بعد صبح کے آزام کے وقت یا نماز کے وقت میں جو خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی حقیقت ہوتی ہے اور اس خواب کی حقیقت بھی اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کی تعبیر پوچھی جائے اگر تعبیر نہیں پوچھی تو تعبیر نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمانوں میں لٹکا رہتا ہے اس کو گانٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس وقت اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے اس کی گانٹ اور دور کل جاتی ہے پھر وہ اللہ کے دربار میں منظور و قبول ہو جاتا ہے اگر وہ اچھا خواب ہوا تو اس کی اچھائیاں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر خدا نخصتہ برا خواب ہوتا ہے تو جو اس کی تعبیر بتائی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح وہ خواب ہوتا ہے باقی خواب کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں یہ خواب میں جو چیز دیکھی جائے وہ چیز بتائی جائے مکمل خواب بیان کرنے کے ضرورت نہیں ہے کسی عالم سے یا کسی مفتی صاحب سے یا کسی مولوی صاحب سے جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خواب آپ مکمل ان کو نہ بتائیں بس سورج دیکھا ہے سورج بتا ہے کسی ہائیوان کو دیکھا ہو چاند کو دیکھا ہو سورج کو دیکھا ہو جس طرح کی یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی رعائیتو اہد آشرہ کوکبہ کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں گیارہ ستارے ہیں بس شم سوال قمرہ اور چاند اور سورج ہے رعائیتو املی ساجدن کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں